موسیقی جدہ کے ایک مشہور ہوتل روائل پیلس پہ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب انصافیانس نے 23 مارچ جو میں پاکستان ملی جوشو جزمین سے منائے جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور کمیونٹی ممبران نے شرکت کی نظامت کے فرائض فقردنان نے سر انجام دیئے تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز ہو اور جس کے بعد ناتے رسول مقبول بھی پیش کی گئی جس موقع پر ثابت جنرل سیکٹری خواجہ حماد کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں نیایت اہمیت کا حامل ہے اور قرآن داد پاکستان کا منظور ہونا اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ دو قومی نظریے پر ہی پاکستان کا قیام ہوا پی ٹی آئی سعودی عرب کے سینئر رہنوان عزید چختائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ قادی آزم کے بعد ہمیں عمران خان کی صورت میں ایک عظیم لیڈر ملا ہے جسے غریب عوام کا درد ہے پاکستان اسی لیے بنائے گیا تھا کہ وہ ایک فلاحی ریاست ہو اور یہی وزن ہمارے وزیر آزم کا ہے سینئر رہنوان اکرام اللہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس ملک کو ایک فلاحی ریاست ہی بننا ہے اور ہم منا کر دکھائیں گے مسلمانوں کو ہمیشہ باطل پر فتح ہوئی اور انشاءاللہ ہم فتا یاب ہوں گے دیگر مقررین میں انجینئر صحیح فہیم ملک خالد رفیق احمد فواد اور عبدالشکور اور محمد طاہر شامل تھے کارکنان میں شباب بھٹا عمران خان بصیر پراجہ مرزا مدسر احمد فواد سواتی اور دیگر نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی پاکستان اوورسیز میڈیا فورم کے صدر شوہ بلطاب اور جنرل سیکٹری میاں مہید دین نے پروگرام میں میڈیا فورم کی نمائندگی کی پی ٹی آئی کے سابق سپورٹ سیکٹری فخر اطنان نے ملی نغمہ پیش کیا جس نے سماح بان دیا اور اس کے بعد کیک بھی کٹا گیا موسیقی ایک ہے قوم 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 پاکستان زندہ باک پاکستان زندہ باک